جہر واپس ہونے لگے جی دوبارہ کیونکہ ایسے مریض میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے پریج توڑ دیا تو ان کے دوبارہ جہر جو ہے چلن لگا سریر میں انہیں تھوڑ دوبارہ دینی پڑتی ہے دبا پھر بہت مشکل سے بلکہ کابو میں آتی ہے بات اس لیے صحیح بارے گھنٹے تک نہ سونا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں اگر پیاس لگتی ہے تو دیسی گھی اور کالی مرچ وہ پی سکتے ہیں اگر گلہ خسک ہو جا جا دے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اچھا یہ تو ہوگی پردان جی صاحب کا جسے بیچو کاٹ لیتا ہے تو اس میں بھی یہ کارگر ہے بیچو کاٹے میں یہ دوائی تو کارگر نہیں ہے بیچو کاٹے میں ایسا ہے کہ قریب کے جو لوگ ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اور کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھ کے اور ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر جہاں کاٹ لے وہاں ہاتھ پھیرا جاتا ہے پڑھ کے تو اس کی جو چمک ہیں وہ بند ہو جاتی ہے درد ختم ہو جاتی ہے درد ختم ہو جاتی ہے ہاتھ مل جاتی ہے مریض جی اور کانتر کے لیے میں بتاتا ہوں اگر کسی کے کانتر کاٹ کھا تو یہ میں عام علاج کر رہا ہوں کہ وہ جو مکھی بیٹھتی ہیں نہیں تار پہ یا کسی تنکہ پہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی جو ٹٹی ہوتی ہے مکھیوں کی وہ کسی چیز سے چھٹا کے اور ایک چمچی میں کر کے ان کا جرا سا ملہم سا بنا کے اس جگہ پہ لگا لے جہاں کاتر نے کاٹا ہے تو درد جو ہے تو یہ گھروں میں جو مکھی ہوتی ہیں جی 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 آم مکھیا جو گھرے گھرے لو مکھی ہوتی ہیں اس سے درد بند ہو جائے بلکہ اور پردھان جی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو کیونکہ آج آپ سے روبرو ہو رہے ہیں چینل کے مہدیم سے ہمارے لئے بڑی خوش نصیب یہ ہے کہ آپ ہمارے چھیتر میں ہیں ہمارے علاقے میں ہیں اور کہیں نہ کہیں بلینچر کا اپنے گاؤں کا اپنے چھیتر کا نام روشن کر رہے ہیں آس پاس کے ذلے سے بھی مریض آتے ہیں اور یقینی طور پر پیارے ویورس ہم چاہیں گے جو جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مانفتہ کے لئے جن ہیت کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچیں اور آس پاس کے ذلے اور بلینچر واسی جب بھی کوئی اتفاق کسی کے یہاں پہ ہو جائے تو وہ سیدھیں یہاں پر بینہ دیری کے بینہ تاخیر کے وہ سیدھیں جہرہ گاؤں آ جائیں اور یہاں پر پردھانجی ایویلیبل رہتے ہیں اور ان کو یہاں پر وہ تورن تلاج کر دیں گے اور آپ کے مریض کی جان بچ جائے گی اور پیارے ورس میں ان کا ڈسکرپشن آپ لوگوں کو موبائل نمبر آپ کے آسانی کے لئے ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا موبائل نمبر مل جائے گا تاکہ آپ ان کو جب بھی آوشکتہ ہوتی ہے یا کوئی آپ کو سلاح یا ایڈوائز چاہیے تو آپ ان کو بینہ جھجک کے ان سے سمپر کر سکتے ہیں اور ان سے باتچیت کر کے اپنے جو بھی آپ کے سوالات ہوں جو بھی آپ کی جانکاری حاصل کرنی ہے وہ بھی جانکاری آپ لے سکتے ہیں تو پردان جی یہ تو لگ بگ ان تیس سال میں کتنے ہزار مریضوں کا آپ نے کوئی گنتی نہیں ہے کتنے مریضوں کو ٹھیک کر رہا ہوئے گا تمام علاقے میں اور جائے بھائی دو چار مریض تو آپ کے گھاؤں کے بھی ہیں جی جی بے شک صحیح بات ہے اور میں جانتا ہوں پیارے وردے کے میرے اپنے پریوار سے بڑے بھائی ہیں اور بلکل چاچا جی کا بھی رشتہ ہے ایک بڑے بھائی کا رشتہ ہے ایک دوست کا رشتہ ہے اور پردان جی سماس سے بھی رہے ہیں پورا خطہ جانتا ہے پورا چھتر جانتا ہے ہمارے سیویل آتریٹی کے بہت سارے افسر ان کو جانتے ہیں ہمیشہ جنہیت میں اور جنسیوہ کے لیے انسانیت کے لیے ہمیشہ بے باقی سے جب بھی ضرورت پڑی بلنشیر پرساسن کو ہمیشہ یہ آگے بڑھ کر قدم سے قدم انہوں نے بڑھایا پرساسن اور سرکار کے ساتھ میں انسانیت کے لیے بھائی چاری کے لیے پردان جی ایک چیز اور ہم چاہیں گے کچھ ایسی گھٹنا بتائیں جس میں آپ کو ساتھ میں بھی علاج کرنے کے دوران بھی آپ کو بڑی سمسیا گھٹ جیسے کہ آپ نے پہلے مجھے بتایا مجھے یاد آ رہا ہے یشپال بھائی چودری مدری پہلوان جی کے جو بیٹے ستے جو خطنک سامپ نے کٹ لیا کچھ رومانچی گھٹنا کے بارے میں آپ بتا دیں ہمارے درشق کو ایسا ہے میرے میرے بھی قریبی رہے میں بھی وہاں اٹھے بیٹھے وہ لڑکا ستے نام ہے ان کا جو مندری پہلوان کے لڑکے ہیں حسن پر گاؤں سے یسپال کے بھائی ہیں وہ سرپ نے کٹے اور جب انہیں وہ لے کے آئے تو میرے یہاں تک آتے آتے ان کے پیر کھچڑ گے اندھے ہو گے اور میرے بھی ہاتھ پیر پھول گے اس لیے کہ میرا ان سے پاریوارک رسطہ ہے اور انہوں نے میں نے ان سے کہی کہ آپ جہاں لے جانا چاہیں میں اپنا علاج تو کری رہا ہوں جہاں آپ لے جانا چاہیں وہاں لے جا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا اپنا پریاس کرتا چلوں گا تو ان کے جو بڑے بھائی ہیں ستے کے یسپال انہوں نے بات کہی کہ پردہن جی حالانکہ سومو آکے کھڑی ہو گئی لیکن یسپال نے دہریے نہیں چھوڑا اور بتیسی بند تھی دانت بند تھے آنکھوں سے دیکھنا بند تھا بلکہ راکیس پردہن جی جو موجودہ تھے وہ بھی ساتھ تھے وہ رون لگے یسپال کہنے لگا کہ دکھو اگر ستے بچے گا تو پردہن جی کی دوا سے مجھے یقین ہے پہلے بھی انہوں نہیں بچا وہ دوسرے کیس پہ جادہ خطرناک سے آپ نے کاٹھے تو اس نے یسپال نے اپنی انگلی سے چمچی گیر گیر کے اور اس کی بتیسی کھول کے دوا کا ہم نے ارخ لکال کے نہ کہ گولی دی کھانے کی حالت تو تھی نہیں تو دوا کا ارخ نکال کے وہ جو ہے چمچی سے بتیسی کھول کے گلا مل مل کے اس کی جو ہے اتاری جب قریب آدھے تولے ارخ اتر گیا دوا کا اس کے بعد میں بتیسی کھولی پھر کچھ آنکھ کھولی ایک گھنٹے کے بعد پوری آنکھ کھول دی لیکن دیکھنا اسے جب بھی پورا نہیں ہم نے بھی دیکھا گا تھا قریب قریب کئی گھنٹے میں تو ایسی گھٹنا تھی وہ کہ اس میں سارا پریوار ان کا ہاپ لیس ہو گیا گاڑی آ گئی لیکن اوپر والے نے آج سہی ہے پھر تیوارہ کاتھا وہی ساتھے تین بار کے بات ہیں کیونکہ سیاپ میں زاہد بھائی جس کے سیاپ ایک دفعے کاتھ لے اس کے بلڈ میں کچھ ایسی خسبو ہو جاتی ہے کہ سیاپ اگر دور کو جا رہا ہے تو اس آدمی کے بھکے کاتھ کھائے گا جبکہ سیاپ آدمی سے درے ہے اور دور کو بھگے آدمی کو دیکھ کے لیکن جسے ایک دفعے کاتھ لے اس کے بلڈ میں خسبو ہو جاتی ہے اس کے دور کو بھگتا ہوا بھی واپس ہٹھ کے کاتھ لے ستے دوبارہ میں تیسری بار تیسری بار میں اس پر کھڑا کھرن جاپے اور وہ کہہ رہا کہ میں نے دیکھ بھی لیا اور مونجی میں سے نکل کے بھگ کے آکے کاتھ کھا تو میں نے ایک سپیرے سے معلوم کری کہ ایسا کیوں ہو بھائی کہ ایک آدمی کئی کئی بار کاتھ ہے انہوں نے کہی کہ جسے ایک بار کاتھ لے اس کے بلڈ میں کچھ ایسی خسبو ہو جاتی ہے جس سے وہ آکرشت ہو جاتا ہے اس پر حملہ کر دے اس لیے اسے کچھ دن تک ایک سال تک تو کم سے کم بہت احتیاجی رکھنی چاہیے جنگل کو جاتا ہوں اچھے جوتے ہوں میں احتیاجی سے جائے اور برسات کے دنوں میں برسات کے دنوں میں زاہد بھائی مجھے پوری پوری رات ہو جاتی ہے اور پورا پورا دن ہو جا ہے جب یہ دھانوں کا سیزن آوے ہے تو اس میں بہت زیادہ کیس آتے ہیں اپنا کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے میں نے کبھی بلند شہر ہوں تو میرا ایک بھتیجہ ہے میں نے جب لوگوں نے کہی کہ پردان جی موت جندگی کی کوئی پتا نہیں ہے اسے کسی کو دے دو تو ایک بھتیجہ ہے میرا پرویج میں نے اسے بتائی یہ دوا لیکن بچے ہیں ابھی وہ اتنا آلکس کریں جب تک میں جندہ ہوں وہ میری گہر موجودگی میں ویسے ایسا ہے کہ وہ کر دے ایک آن بلکہ کر دیا اچھا پردان جی اور کوئی گھٹنا ہے ایسی جو آپ کو یادگار ہو سام سے متعلق جی سام کے متعلق ایک وہاں یہ خرجہ کے پاس میں گاؤں ہے خرجہ کے پاس میں گاؤں ہے وہ ہمارے گاؤں کی رشتہ داری بھی ہیں اس میں ایک لیڈیز